آپ رو رہے ہیں کہ فیضان نے کچھ کا آپ سے یہ میرا پرسنل ناٹر ہے آپ کو کیا رات کے اس اندھیرے میں تم اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی نیمون پر ملیشیا جا رہی ہیں میں اس کو لے کرنی جاؤں گا باپس سے بات کریں اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی جو درامی سیریل مقدر کے ستارہ کافی زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ ٹویسٹ آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ حادیہ کے پاس آتا ہے راضی رات کے وقت جس کو فیضان کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس بارے میں کافی زیادہ ایشو کریٹ کرتی ہے لیکن آج کی اپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ حادیہ کافی زیادہ پریشان نظر آئے گی اپنی ساس کے رویے سے فیضان اور حادیہ کا پلان بنے گا کہ وہ پا جا رہے ہیں ملیشیا ہانیمون منہ نے لیکن فیضان جو ہے آجائے گا اور فیضان حادیہ کے سامنے اس کو لے کے جانے سے انکار کر دے گا جس کے بارے میں حادیہ جو ہے کافی زیادہ مایوس ہو جائے گی اس ہین میں فیضان جو ہے اپنی دوسری گئر فرنڈ کے پاس چل جائے گا جس کا نام ہے رمشا اس کی ماں اس کو دیکھ کر کافی زیادہ گوش ہوگی اور رمشا کو کہے گی کہ تمہیں دیکھ کر فیضان کتنا فریش ہو چکا ہے اگلی سین میں ہمیں دیکھائے جائے گا کہ رازی جو ہے وہ پینٹنگ کر رہا ہوگا سکیچنگ کر رہا ہوگا حادیہ کا وہ سکیچ بنائے گا اور حادیہ کو بلا کر لائے گا رازی اتنی چاہ سے حادیہ کو کہے گا کہ تم میرا سکیچ دیکھو اور حادیہ جو ہی پردہ اٹھائے گی سکیچ سے تو وہ سکیچ حادیہ کا ہی ہوگا جس کو دے کر حادیہ کو کافی زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گی میں تم سے نفرت کرتی ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ یہ رازی بولے گا کہ یہ تو تصویر کاغذ پر بنی ہے میرے دل میں جو تمہارے لئے تصویر بنی ہے اس کا کیا